موسیقی امران کیسے ہیں آپ جی بتائیے آپ کا کیا سوال ہے جی پوچھئے میرے دو سوال ہے میرے پہلا سوال ملائے یہ اگر ہمزان کی آنے کا خوشی اور جانے کا توق کیا فجلت ہے ٹھیک ہے اگر اُلٹی آج ہے تو وہ روزہ ٹوٹیتا ہے ٹھیک ہے یہ بتائے لاہور میں کیسا گزر رہا ہے آپ کا روزہ گرمی ہے جی گرمی ہے گرمی آج بڑھ رہی ہے آساسا بڑھ رہی ہے گرمی اچھا گرمی بڑھ رہی ہے اوکے ٹھیک ہے ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں امران صاحب آپ آنئر سنیں آپ کو جواب دیتے ہیں جی پوپسی صاحب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ از خود بے اختیار آپ کو الٹی آگئی اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جان بوچ کر الٹی کرتے ہیں اگر آپ کو بے اختیار کے آگئی ہے اور اس میں سے کچھ بھی ذرات حصہ واپس حلق میں نہیں گیا تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر اس میں سے کچھ واپس حلق میں چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس روزے کی قضا کرنی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جان بوچ کر قے کرتے ہیں الٹی کرتے ہیں اگر مو بھر یعنی مو بھر آپ نے قے کر لی جان بوچ کر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر بعد میں اس روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی دوسرا انہوں نے پوچھا کہ رمضان کے آنے کی خوشی اور اس کے جانے کا غم اصل میں یہ تو سوال نہیں ہے یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اس کی کیفیت آپ پر تاری ہو جاتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غم کا موقع ہوتا ہے تو اس کی کیفیت تاری ہوتی ہے اب چونکہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے رمضان کا مہینہ نیکیوں کے اعتبار سے رحمت کے اعتبار سے خوشی کا موقع ہے اسی وجہ سے ان پر یہ کیفیت تاری ہوتی ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی منانی بھی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرمایا جب اللہ کی رحمت اس کا فضل میسر آئے تو خوشی مناؤ تو رمضان بھی اللہ کی رحمت ہے اس کا فضل ہے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس لیے خوشی کے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اب جانے پر جو غم ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بہاریں یہ رحمتیں جو اس میں نفل کا درجہ فرض فرض کا ستر فرائز تو یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں اس وجہ سے پھر ایمان والوں پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے کہ وہ ایک طرح سے جو ہے اپنے اوپر غم کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں سائے بہت اچھے انداز ہیں ہمارے علماء کرام جواب بھی دے رہے ہیں اپنے مہمان کی طرف آتی ہوں کافی دیر سے میں ان سے بات نہیں کرسکیوں بہت سائی چیزیں ہماری چلنے ہیں میں زیادہ چلتی ہوں اپنے مہمان کی طرف خلار بسان صاحب کی طرف چلتی ہو خلار یہ بتائیں کہ ذہر سے بات ہے آپ تو سیاست میں ایک یانگ اور فریش فیس ہیں حالانکہ لیگسی تو آپ اپنے فادر کی لے کے چل رہے ہیں خاندان ہمشہ سے سیاست کا حصہ رہا ہے کافی عرصے سے کافی زمانے سے لیکن چونکہ اتنی ایج آپ کی نہیں ہے یانگ ہے تو آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جب پہلا روزہ رکھا میں وہ اپنے ساری مہمانوں سے پوچھتی ہوں جب آپ چھوٹے ہوں گے جب پہلا روزہ رکھا ہوگا تو یاد ہے کہ کب رکھا پہلا روزہ مجھے بالکل یاد ہے میں تب ہوسٹل میں پڑھتا تھا کین اکیڈمی ملیر میں تو گالباً میری ایج ہوگی آٹھ یا نو سال اور جب میں دیکھتا تھا ہمارے ٹیچرز ہمیں کہتے تھے کہ آپ بھی رکھیں پہلا رکھ کے تو دیکھیں شاید آسانی ہو تو ہم تین چاہ دوست تھے ساتھ ہم نے ایک گروپ بنایا تھا ہم نے کہا تھا کہ آج سہری بہت کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کتنے بارے تک ہم روزہ رکھ سکتے ہیں صحیح پہ اللہ کا شکر ہے روزہ تو ہو گیا تھا پہ اسی مہینے میں نے سات روزے رکھے تھے یہ آٹھ نو سال کی ایج ہوگی فورتھ فکتھ کلاس میں تب میں تھا پہ یہ ہے کہ ہمیں کافی روزہ رکھنے سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ایک پیشنس ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو گریب ہیں ان کے لئے کھانے پینے کے کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ مطلب ایک ہمدرد ہی ہمیں پیدا ہوتی ہے کہ کتنے نیٹفل لوگ ہیں ان کی ہیلپ ہمیں کرنی چاہیے تو یہ ہے کہ جب فرض ہوا ہے ہماری اسلام امت پہ تو اس کی وجوہات بھی ہیں میں جب بیرون ملک بھی تھا تو وہاں بھی لوگ اس تجسس میں ہوتے تھے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں مطلب کیسے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں چودہ پندرہ گھنٹے گا اچھا لگتا ہے نا جب آپ باہر ہوتے ہیں ملک سے اور لوگ آپ سے بڑے سسپیشیسلی پوچھ بھی رہتے ہیں ان کا شوق بھی ہوتا ہے اور آپ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ناچیز ہیں کہ ہم مذہب کے اوپر بات کرنی رب تعالیٰ کا کرم یہ کہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم کسی اور کو سمجھائیں اور کسی کو بتائیں اپنے مذہب کے بارے میں جبکہ ہم خود میں تو سمجھتا ہوں کہ ناقص اور عقل ہیں لیکن اس کے باوجود عرب تعالیٰ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے خاص طور پر چونکہ آپ نے باہر کافی عرصہ گزارا تو لوگ جب آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے رمضان ہے اور آپ کیسے اس کو مناتے ہیں اور کس طرح سے عقیدت و احترام کا جذبہ ہے تو آپ کو بتانے میں کتنی خوشی ہوتی ہوگی دیکھیں وہاں پہ لندن میں تو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے تھے تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ افتار ٹائم بھی لمبا ہوتا تھا آٹھ بہے تک افتاری ہوتی تھی سیری تقریباً 3.30 ہو جاتی تھی لندن کے ٹائم بتا رہا ہوں آپ کو تو میں وہاں پہ انڈرگراؤن پہ بیٹھا ہوا تھا تو کچھ انگریز تھے کچھ کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ do you want to have it میں نے کہا کہ نہیں فاسٹ ہے روزہ ہے تو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہے کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے کچھ کھاتے نہیں ہو چپ چپ کے کھا نہیں سکتے میں نے کہا نہیں ہمارا دین ہے ہمارا ایمان ہے جب کربلا میں تین دن لوگ بوکھے پیاسے رہ سکتے ہیں تو چھوڑا سولہ گھنٹے کیا بات ہے پر یہ ہے کہ مطلب جو اسلامی فوبیا ہے یا جو اسلامی جو نولیج ہے جیسے یہاں پہ کافی لوگ بائبل کو بھی پڑھتے ہیں پر میں کیا ہے جو اسلامی نولیج ہے یہ سب سے ریلیجن ابھی فاسٹ فارورڈ چل رہا ہے اور ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم اسلام کی معلومات جتنا لے سکیں وہ لےنا چاہ رہے ہیں پہلا روزہ جب رکھا تو گھر میں کیا آپ اس وقت تو کہہ رہے ہیں ہوسٹل میں تھے میں ہوسٹل میں تھا وہ جو روزہ خوشائی کا معاملہ ہوتا ہے ابو نے نہیں کیا کیا تو ہوگا مطلب وہ ایسے سمجھ لے کہ جب میں اگلے سال آیا ہوسٹل سے لے کے تو تب بقائدہ اس کی خوشی ہوئی یہ وہ تھی پر ایک خوشی کا لمحہ تھا پہلے جو میں نے کیا روزہ وہ سٹوڈنٹس اپنے سکول فرینڈز کے ساتھ کیا وہ ان کے ساتھ کیا صحیح اچھا تو جب رکھا تو وہ مہینہ گرمی کا تھا یا سردیوں کے روزے میں گرمی ہوگا تھا جون جلائے کا تھا اس وقت اس سے پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ گھر میں ایسا نہیں ہو کہ کوئی کچھا پکا روزے کا میرا تھا کہ میں رکھوں گا اگر کبھی رکھا تو تو روں گا رہی کیونکہ کہتے ہیں کہ ساٹھ لوگوں کو کھانا کھانا پڑتا ہے اور میں یہ چاہتا تھا کہ رکھوں تو ایک پرنسپل کے ساتھ رکھوں پورا کر کے رکھوں سر رمضاہل مبارک کے مہینے میں کیا روٹین ہوتی ہے گھر میں کچھ چینج آتا ہے کچھ اپنی لائف میں کچھ چینج دیکھتے ہیں میرا تو یہ واحد چینج ہے کہ میں سہری تک جاکتا رہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ قرآن شریف کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں یا قصص الانبیاء کی آپ نالج لے سکتے ہیں کافی یوٹیوب میں بڑھے ہوئے ویڈیوز ہیں تو یہ کرتا ہوں کبھی کبھی قرآن شریف کی ترانسلیشن بھی میں لکھتا ہوں اور یہ ہے کہ صبح کو اٹھتے ہیں تو پھر لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں جو ان کے ایشوزیں وہ ڈیل کرتے ہیں کبھی کبھی ہائی کورٹ بھی جانا ہوتا ہے وہاں کے بھی جو کیسز ہیں ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں باقی ایوننگ میں آپ دیکھتے ہیں کبھی رمضان ٹرانسلیشن کبھی افتاری دوستوں نے کی ہوتی ہے تو وہاں جانا ہوتا ہے اچھا یہ جو روٹین چینج ہوتی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا دل میں کوئی کیا بات آتی ہے کیا کہ ایک پورے سال بھاگ دوڑی سیاست دنیا داری اور سب کچھ پھر ایک کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں تھوڑا سا سوچنے کا اپنا محاظبہ کرنے کا موقع دیتا ہے کیا سوچتا ہے دیکھیں یہ مہینہ جسے آپ کو پتا ہے رحمت کا بھی ہے مغفرت کا بھی ہے نجات کا بھی ہے میں اس کو کمپیر کروں گا جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں تو وہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ یار یہاں پہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے بھاگ بھاگ کے ہم پڑھتے ہیں نماز وہاں پہ تو یہاں پہ بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ یار ایک مہینہ ملا ہے اور تیس دن ہم اچھی طریقے سے عبادت کر پاتے ہیں اور لوگوں کے کام آ سکتے ہیں جو لوگ کافی یہاں پہ گریب توقع بھی ہے ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو اس میں لگے ہوتے ہیں کہ کچھ اچھا کام کریں کسی کا دل نہیں دکھائیں اور ایک پرومس کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ گیارہ مہینے بھی آپ کو اسی طریقے سے چلنا ہے چلنا ہے ہاں چلیں بہت خوبصورت باتیں کریں اپنے مہمان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ ناتخواہ موجود ہیں جی آمیر محبوبی ان کی طرف چلتی ہوں جی السلام علیکم آمیر صاحب کیسے ٹھیک ہے میں چاہوں گی کہ کیا پیش کریں گے آج کیا کلام تیار کر کر لائیں انشاءاللہ حضور تمام علی مقام ملازبہ سے کلام پیش کر رہا ہوں جی کیجئے کرم کے عشاء نیک کی کیا بات ہے آپ کے آستانی کی کیا بات ہے آپ کے آستانی کی کیا بات گئے کتن نانے ان کے نواز سے بھی گئے کتن نانے ہیں نواز سے بھی گئے کتن نانے ہیں 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 کتن نانے nap فور ٹائل ملکہ مسالے کیو این این انگرو فوڈز ووکیز مغلیا نمکو کمانڈر سٹی سلانی فوڈز رو افزا پزا میکس اور فور می بوڈی سپریر ہماری ٹرانس بیشن میں شامل ہیں یہاں ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں وقفے کے بعد واپس آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی